برکے میں قید رہنے والی ایک پولس ادھکاری کی بی بی اکلیم اختر کی زندگی نے اچانک کروٹ بدلی تھی اور اکلیم اختر پاکستان میں دیہ ویاپار کا سب سے بڑھا ہائی پروفائل ریکٹ چلانے لگی تھی پاکستانی فوج کا لیفٹیننٹ جنرل یاہیہ خان اس کا دیوانہ ہو چکا تھا پاکستانی ستہ اور فوج کے گلیاروں میں اس کی پیٹ ہتنی گہری ہو گئی تھی کہ پاکستان میں ہندوستان کے سب سے بڑڑے سیکرٹ ایجنٹ نے بھی اکلیم اختر کے قلعے میں سندھ لگا دی تھی اس کے کارناموں نے اس کے رتبے اور رسوک کو ساتھویں آسمان پر پہنچا دیا تھا اکلیم اختر کو پاکستان کی سب سے پاورفل لیڈی کہا جانے لگا تھا یہ وہ دور تھا جب انیس سو پیسٹ کی جنگ میں ہندوستان سے ملی کراری شکست پر پردہ ڈالنے کی پاکستانی حکومت کی ہر کوشش ناکامیاب رہی تھی پاکستانی ریڈیو اور اخبار پاکستان کی فوج کی دلیری اور بہادری کے جھوٹے قصے رات دن سنا کر پاکستان کی جنتہ کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کی ہر کوشش کر رہے تھے لیکن اس جنگ کے نتیجے کا سچ پوری دنیا کی میڈیا میں بھی لگاتار چھپ رہا تھا کچھ دنوں بعد پاکستان کی جنتہ کے سامنے بھی سچ اجاگر ہو گیا تھا انیس سو پیسٹ کی جنگ کو جبرن شروع کرنے کے ذمہ دار پاکستان کے فوجی حکمران راشترپتی جنرل ایوب خان اور پاکستانی فوج پر آم جنتہ کی انگلیاں اٹھنے لگی تھی پاکستان کے راجنیتک دلوں نے راشترپتی جنرل ایوب خان کی نیتی اور نیت پر تیکھے سوالوں کی بوچھار شروع کر دی تھی اس کے جواب میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ انیس سو پیسٹ کی شکست کی ذمہ داری کا ٹھیک رہا کسی کے سر پر فوڈڈ کر اسے بلی کا بکرا بنایا جائے یہ بکرا دو ہی لوگوں کو بنایا جا سکتا تھا ایسا پہلا نام خود راشترپتی جنرل ایوب خان کا تھا اور دوسرا نام کمانڈر ان چیف آن آف دی پاکستان آرمی جنرل محمد موسیٰ کا تھا ظاہر ہے کہ انیس سو پیسٹ کی شکست کی ذمہ داری کا ٹھیک رہ جنرل محمد موسیٰ کے ہی سر پر پھوٹنا تھا اس کو ریٹائر کر کے ویسٹ پاکستان کا گورنر بنا دیا گیا تھا جنرل محمد موسیٰ کی جگہ کمانڈر ان چیف آن آف دی پاکستان آرمی کی کرسی سنبھالنے کی ذمہ داری راشترپتی جنرل ایوب خان اپنے سب سے قریبی اور وفادار لیفٹیننٹ جنرل یاہیہ خان کو سوپنا چاہ رہے تھے لیکن ایوب خان کے اس فیصلے کا یاہیہ خان سے سینئر چار فوجی افسروں کی ٹولی ویرود کرنے لگی تھی ان کے ساتھ ان کے سمرتھک نچلے کیڈر کے کچھ فوجی افسروں نے بھی یاہیہ خان کو کمانڈر ان چیف آن آف دی پاکستان آرمی بنایا جانے کے فیصلے کی خلافت شروع کر دی تھی خلافت کی یہ آگ پاکستان کے سیاسی خیموں تک بھی پہنچ گئی تھی ان خیموں نے بھی یاہیہ خان کی نیوکتی کے خلاف دبی زبان سے آواز اٹھانا شروع کر دیا تھا اس کے باوجود راشترپتی جنرل ایوب خان اپنے وفادار یاہیہ خان کو ہی پاکستان کے آرمی چیف کی کرسی سوپنا چاہتے تھے لیکن انہیں یہ ڈر بھی ستانے لگا تھا کہ اس سمائے پاکستان میں ان کے خلاف بن رہے ماحول میں یاہیہ کو ہی کمانڈر ان چیف اون آف دی پاکستان آرمی بنانے کی ان کی زد کے خلاف کہیں ودروہ نہ ہو جائے ایسے حالات دیکھ کر یاہیہ خان بھی پوری طرح مایوس ہو چکا تھا اسے لگنے لگا تھا کہ پاکستان کا آرمی چیف بننے کا اس کا سپنا اب کبھی پورا نہیں ہوگا پوری طرح اداسی اور مایوسی میں ڈوب چکے یاہیہ خان کے لیے ایسے کٹھن سمیے میں اقلیم اختر ایک وردان بن کر اُبھری تھی ایک شام اس نے یاہیہ خان سے کہا تھا کہ وہ اپنے گھر پر ان فوجی افسروں کی ایک میٹنگ کل بلائے جو اس کی خلافت کر رہے ہیں اقلیم اختر نے یاہیہ خان سے کہا تھا کہ ان افسروں کو یہ سندیش بھیجو کہ میں خود اپنی دعویداری سے پیچھے ہٹ جاؤں گا لیکن میری بھی ایک شرط ہے جس پر سمجھوتے کے لیے میں اپنے گھر پر یہ نجی میٹنگ بلا رہا ہوں یاہیہ خان نے سوالیا نگاہوں سے اقلیم اختر کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا کہ وہ شرط کیا ہے اس پر اقلیم اختر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ وہ شرط تمہیں میں کل ہی بتاؤں گی تم پہلے میٹنگ بلاو باقی مجھ پر چھوڑا دو یاہیہ خان کے آرمی چیف بننے کا ویرود کرنے والا کوئی بھی فوجی افسر یاہیہ خان کے بلاوے پر اس میٹنگ میں نہیں آتا لیکن آرمی چیف کی اپنی دعویداری خود ہی چھوڑنے کی یاہیہ خان کی بات نے انہیں چونکا دیا تھا اور یاہیہ خان کی شرط جاننے کے لیے ایک دو کو چھوڑ کر لگ بھگ ایک درجن فوجی جنرل یاہیہ خان کے گھر میں ہو رہی اس میٹنگ میں پہنچ گئے تھے یاہیہ خان کا گلہ اس بات سے لگاتار سوکھ رہا تھا کہ اقلیم اختر نے اس بھی تک اسے بھی نہیں بتایا تھا میٹنگ میں آئے فوجی جنرلوں نے یاہیہ خان سے بار بار اس کی شرط کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تھا لیکن یاہیہ خان اس شرط کے بارے میں جب خود ہی کچھ نہیں جانتا تھا تو ان جنرلوں کو کیا بتاتا یاہیہ خان کی چپی سے میٹنگ کا ماحول گرم ہو گیا تھا ان افسروں کو لگا تھا کہ یاہیہ خان نے ان کے ساتھ ایک بھدہ مزاگ کیا ہے وہ سب ایک ساتھ یاہیہ خان پر برسنے لگے تھے ایسے گرم ماحول میں اقلیم اختر مسکراتے ہیں اس ہال میں گھسی تھی جہاں وہ میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں اچانک پرکٹ ہوئی اقلیم اختر کو دیکھ کر وہ سب ہی فوجی جنرل چونک گئے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس میٹنگ میں اقلیم اختر کی موجودگی کی وجہ کیا ہے ان کے من میں اٹھ رہے اس سوال کا جواب اقلیم اختر نے مسکراتے ہوئے دیا تھا اس نے اپنے ہاتھ کے پیکٹ سے نکال کر بڑی بڑی کئی فوٹووں کے ایک بندل کو میٹنگ ٹیبل پر بکھیڑ دیا تھا اس کے بعد اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی کہ آج رات یہ ساری فوٹویں پریسیڈنٹ ایوب خان اور پاکستان کے ہر اخبار میں بھیجنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے تم لوگ دھیان سے دیکھ لو ان میں سے کوئی فوٹو تم لوگوں کی تو نہیں ہے ان فوٹووں کو دیکھنے کے بعد اس میٹنگ میں موجود ایک دو فوزی افسروں کے علاوہ باقی سبھی فوجی جنرلوں کے چہروں پر ہوایاں اڑنے لگیں تھیں کیونکہ ان فوٹووں میں کوئی اور نہیں بلکہ وہی سارے افسر پوری طرح ننگے نظر آ رہے تھے اس دن کی میٹنگ میں جو نہیں آئے تھے وہ بھی ان فوٹووں میں موجود تھے ان سبھی کے بدن پر کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی نظر نہیں آ رہا تھا ان فوٹووں میں ان کے ساتھ اکلیم اختر کے حرم کی الگ الگ پریان بھی اپنے برث ڈے سوٹ میں ہی نظر آ رہی تھی تھوڑی دیر تک ان فوجی جنرلوں کے چہرے پر اڑ رہی ہوائیوں کو دیکھنے کے بعد اکلیم اختر کی آواز اور انداز بلکل بدل گیا تھا اس کے چہرے کی مسکراہت گائب ہو گئی تھی اور اس نے بہت سخت اور روکھے لہجے میں اعلان کیا تھا کہ اس میٹنگ میں تم لوگ اپنا فیصلہ سنا کر ہی گھر جانا کہ کمانڈر انچیف آنف دی پاکستان آرمی کی کرسی پر تم لوگوں کو آگا جانی قبول ہیں یا پھر یہ ساری فوٹویں آج رات پریسیڈنٹ عیوب خان اور پاکستان کے ہر اخبار کے دفتر کو بھیج دی جائیں اکلیم اختر پیار سے یاہیہ خان کو آگا جانی کہہ کر ہی پکارتی تھی اکلیم اختر کے اس اعلان کے بعد فیصلہ سنانے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی اس میٹنگ میں موجود وہ دو تین فوجی افسر جو ان فوٹووں میں موجود نہیں تھے انہوں نے بھی سرنڈر کرنے میں ہی بھلائی سمجھی تھی کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ اب اس جھنگ میں وہ بہت اکیلے اور کمزور ہو چکے ہیں میٹنگ میں موجود سبھی جنرلوں کی سمجھ میں آ چکا تھا کہ وہ یہ جھنگ بہت بری طرح ہار چکے ہیں وہ سب ایک ساتھ اپنی کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے یاہیہ خان کو اسی طرح سیلیوٹ کیا تھا جس طرح کمانڈر ان چیف آن آف دی پاکستان آرمی کو کیا جاتا تھا پریسیڈنٹ عیوب خان کے اعلان سے پہلے ہی یاہیہ خان اس دن کمانڈر ان چیف آن آف دی پاکستان آرمی بن چکا تھا یاہیہ خان نے ان سب سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا تھا اور ان سے وائدہ کیا تھا کہ آج اور یہی پر ہم لوگوں کے بیچ کی ساری رنجشیں ختم ہوئیں ان لوگوں کے ساتھ بدلے کی بھاونہ سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا سب کا پورا خیال رکھا جائے گا یاہیہ خان کے بنگلے سے فوجی جنرلوں کی اس ٹیم کے باہر نکلتے ہی اکلیم اختر نے اپنے آگا جانی کی طرف شرارتی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا تھا کہ کل رات میری بات اور ملاقات بھٹو اور خار سے بھی ہو چکی ہے سیاسی پارٹیاں بھی اب تمہارے آرمی چیف بننے کی خلافت نہیں کریں گی تھوڑی دیر پہلے یاہیہ خان کی آنکھیں جو منظر دیکھ سن چکی تھی اس کے بعد اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑی اس حسین عورت نے ہاری ہوئی بازی کو کیول کچھ گھنٹوں میں ہی اس کے حق میں پوری طرح پلٹ دیا ہے اور وہ پاکستان کا آرمی چیف بننے جا رہا ہے اکلی مقتر کے لیے یاہیہ خان کی دیوانگیہ پوری طرح پاگلپن میں بدل چکی تھی یاہیہ خان نے یہ خبر راشترپتی جنرل عیوب خان کو خود جا کر دی تھی کہ اس کے آرمی چیف بننے کی خلافت کرنے والا گھٹ اب مان گیا ہے اور اس گھٹ کو اب کوئی اعتراج نہیں ہے یاہیہ خان کے موہ سے یہ خبر سن کر راشترپتی جنرل عیوب خان پہلے تو چونک گیا تھا پھر اس نے راحت کی سانس لی تھی اسی دن شام تک پاکستانی فوج کی چھاونیوں کا موسم بدل گیا تھا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی کہ یاہیہ خان کمانڈر ان چیف آنف دی پاکستان آرمی بن گیا ہے اس کا اعلان اگلے دن راشترپتی جنرل عیوب خان نے خود کیا تھا لیکن ایسا کرتے سمیں عیوب خان نے شاید سپنے میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہا ہے کمانڈر ان چیف آنف دی پاکستان آرمی بننے کے ساتھ ہی یاہیہ خان کی حیثیت اور طاقت بے شمار بڑھ گئی تھی اس کے ساتھ ہی اکلیم اختر کی آنکھ کے اشارے پر فوج میں بڑے بڑے ٹھیکوں اور سودوں کے فیصلے ہونے لگے تھے اکلیم اختر کے اوپر دولت شہرت اور طاقت برسنے لگی تھی لوگ اسے جنرل رانی کہہ کر پکارنے لگے تھے موسیقی